موسیقی پیارے بچوں ایک تفاقہ ذکر ہے دیان ایک بہت ہی نیک اور سمیدار لڑکا تھا پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی عطاق اور عزت کرنے والا تھا دیان جس گاؤں میں رہتا تھا اس کے سارے لوگ بہت ہی پریشان تھے کیونکہ وہ گاؤں گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بلکل تیار نہ تھی ایک دن دیان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے کرز لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا پر بارشیں نہ ہونے سے اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں دیان کی ابو کرز کی ادائیگی کے لیے بہت ہی پریشان تھے دیان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا دیان قریب ہی بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور اپنے ابو اور امی کی باتیں سن رہا تھا اور ان کی پریشانی کا سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے اسی پریشانی میں وہ قرآن کا سبق پڑھنے اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا مولوی صاحب نے دیکھا کہ دیان کچھ پریشان ہے انہوں نے دیان سے پوچھا کیا بات ہے بیٹا تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو دیان نے ان کو ساری بات بتائی مولوی صاحب شفقت سے مسکرائے اور بولے میں خوش ہوا کہ تم اپنے ابو کی پریشانی پر ان کے لیے اتنے پریشان ہو گئے تم ایک اچھے بچے ہو دیان بولا مولوی صاحب میں کیسے اپنے ابو کی پریشانی دور کروں مولوی صاحب نے کہا بیٹا انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکے جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ ہی اس کا حل بھی نکالتا ہے دیان بیٹا تم اللہ سے اپنی پریشانی کا حل مانگو اور پورے یقین سے مانگو اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے مولوی صاحب سے بات کر کے دیان بہت خوش ہو گیا وہ گھر آیا اور اس نے دل لگا کر نماز پڑھی اور پورے خلوص سے اللہ سے اپنے ابو کی پریشانی کے لیے دعا مانگی اور بارش کا انتظار کرنے لگا پورا دن گزر گیا پر بارش نہ ہوئی دیان ہر روز لگاتار نماز ادا کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا کافی دن گزر گئے پر بارش نہ ہوئی دیان ایک بار پھر مولوی صاحب کے سامنے اپنی پریشانی لے کر گیا مولوی صاحب بولے دیان بیٹا اپنا یقین ٹوٹنے مت دینا بعض اوقات اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنے کا انداز اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے دیان نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پیارے اللہ جی مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے ایسے ہی اپنے دل کی باتیں کرتا رہوں اللہ میاں جی میں اپنے ابو کے لیے بہت پریشان ہوں اگر اس سال ہماری گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی تو میرے ابو اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے آپ تو اپنے بندوں کی حل جائز خواہش پوری کرتے ہیں پلیز میری یہ دعا پوری کر دیں بارش برسا دیں میں ہمیشہ آپ کا اچھا بندہ بن کر رہوں گا دیان نے ابھی دعا ختم ہی کی تھی کہ گاؤں کے چاروں طرف گہرے کالے بادل آ گئے دیان دوڑ کر باہر نکلا اور کالے بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے اپنے امی اور ابو کو آوازیں لگانے لگا امی ابو دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی اللہ میاں جی آپ کا بہت شکریہ تھوڑی ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی چھم چھم برستی بارش میں زمین پر امی ابو اور آسمان پر فرشتے اللہ کے اس ننے بندے کی پہلی دعا کی قبولیت کی خوشی کو دیکھ رہے تھے